اسلام علیکم دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا عجیب و غریب واقعہ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں اسلام سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار علاقے کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا ایک مرتبہ تجارت کے سلسلے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تشریف لے گئے یہاں قیام کے دوران ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے نیچے اترہے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں داخل ہو گئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھ سے چاند اور ایک ہاتھ سے سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا صبح آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے تو اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لئے قریب ہی ایک راہب کے پاس تشریف لے گئے اس راہب نے سارا خواب سن کر آپ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرا نام ابو بکر ہے اور میں مکہ معظمہ کا رہنے والا ہوں میرا تعلق قبیلہ کرشتے ہیں راہب نے سوال کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذریعہ معاشقہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تجارت کرتا ہوں عیسائی راہب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا مبارک ہو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اور ان کا تعلق بھی قبیلہ کرشتے ہیں وہ آخری نبی ہیں اگر یہ نبی پاک نہ ہوتے تو اللہ تبارک وطالعہ زمین اور آسمان کو پیدا نہ فرماتا اور نہ کسی نبی کو پیدا فرماتا وہ تمام رسولوں کے سردار ہیں اے ابو بکر تم ان کے دین میں شامل ہوگے اور ان کے بعد ان کے خلیفہ بنوگے یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر اے ابو بکر میں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف تورات میں پڑی ہے اور زبور و انجیل میں ان کا ذکر پڑا ہے میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں میں مسلمان ہوں لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان اور مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کرتا لیکن آج تم سے ساری حقیقت بیان کر دی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے خواب کی تعبیر سنی تو بے حد متاثر ہوئے اور دل پر رکت تاری ہو گئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بیدار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خواہش میں شدت پیدا ہو گئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراں مکہ معظمہ واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دل کو مسررت ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اے ابو بکر تم آگئے جلدی کرو کلمہ پڑھو اور دین میں داخل ہو جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی موجزہ دیکھ سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ملک شام میں جو خواب دیکھ کر آئے ہو اور راہب نے جو تعبیر بتائی ہے وہ میرا موجزہ ہی تو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر پکار اٹھے صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ عز وجل کے سچے رسول ہیں یقینا کتنا یہ خوبصورت واقع ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا ہی میں جنت کی بشارت نصیب فرما دی اور اس کے علاوہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام مومنین کے لیے خلیفہ منتخب ہوئے اور اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلے پر امامت کے فرائض بھی انجام دیئے اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ سفر و حضر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہتے اور دشمنوں کا ڈٹ کے ایک ساتھ مقابلہ کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی خاص صحبت اور اپنی محبت سے نواز دے تو یقیناً کتنا خوبصورت اور بڑا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ پاک ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ تمام مومنین کے پہلے خلیفہ ہیں ان سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص پڑوس اور صحبت نصیب فرمائے پیارے دوستو اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں